جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سمات آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس سردار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سمات کرے گا وزیر آزم کا سانہا سائیوال پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا اندیا متاثرہ فیملی مطمئن ہوتی ہے تو کمیشن بنانے پر غور کریں عمران خان وزیر آزم کی وزیر آلہ سے وان آن وان ملاقات عثمان بزار نے سانہا سائیوال سیاسی صورتحال پر آگاہ کیا عمران خان کی وزیر آلہ کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایت پولیس کا متاثرین سے رویہ مانیٹر کیا جائے وزیر آزم وزیر آلہ کو ایک کینسر کے مریض کے علاج کی بھی ہدایت چیف جسٹس آف پاکستان کا اہدہ سنبھالنے کے بعد جسٹس آصف سعید خوصہ آج پہلی مرتبہ لاہور میں بڑی عدالت لگائیں گے سپریم کورٹ میں اہم مقدمات کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا کھوکر برادران کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس سمرتہ بن دیال اور جسٹس اجاز الحسن کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی انٹی کروپشن، ایف آئی اے اور ال ڈی اے کے حکام کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے باز نہ آنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ پولیس کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت شہریوں کے گلے کاٹنے کا سبب بننے والے پینتالیس ملزمان کو آج شہر کی مختلف عدالتوں میں پیش کیا جائے گا ملزمان کے خلاف شہر کے چھبیس تھانوں میں پتنگ بازی ایکٹ کے تحت مقدمات درش ہوئے ہیں نواز شریف سرویزس آسپٹل کے میڈیکل وارٹ کے وی وی آئی پی روم میں سے ریلاج سابق وزیراعظم کے بائیں گردے میں دو پتھریاں واضح سرویزس آسپٹل کی سیٹی سکین کی ریپورٹ میں تشخیص پتھری عدویات سے نکالنی ہے یہ آپریشن سے میڈیکل بورڈ آج فیصلہ کرے گا ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان سے بھی مشورہ کیا جائے گا پتھری لیتھو ٹرپسی کے ذریعے بھی نکالی جا سکتی ہے سر آزم سے غزیر سنت و تجارت کی ملاقات میاں اسلام اقبال کے سنتی شعبے کی بہتری کے لیے کیا گئے اقدامات پر بریفنگ عمران خان نے انڈسٹری کی بحالی کے لیے اقدامات کو سراحہ پارٹی کی تنظیم سازی کے امور پر بھی تبادلہ خیال حکومت کینسر کے مریضوں کو علاج کی سہلتیں فرام کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے نیجی شعبے کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ہوگا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا کینسر سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر پیغاؤ اور پانچوی جماعت کے امتحانات کا آج سے آغاز پہلے روس سائنس کا پرچہ لاہور سمیت صبح بھر میں 26 لاکھ تلبہ امتحانات میں شریک ہوں گے چودہ ہزار امتحانی مراکس بنائے گئے ہیں